موسیقی 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 تو تین چلوں کا مطلب ہوا فورٹی ون ٹائمز تھری اور یہ کتنی لمبی یہ پنتالیس آیتیں ہیں بڑی نہیں ہیں اور بڑی خوبصورت صورت ہے بڑے عجیب غریب الفاظ اور اس کے اندر تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور دوسرا فائدہ ہے کہ بچوں کی پیٹ میں ہم تو کیڑے پڑ جاتے ہیں پیٹ کے کیڑے اس سے چرنے لگنے لگتے ہیں بچوں کو میٹھا زیادہ کھانے کے وجہ سے اس کے لیے اس میں بڑا تاثیر ہے کہ اگر یہ دم کر کے ایک مرد بڑا دم کر کے بچوں کو پانی پلاتے رہے یا جو کھانے پینے کی چیزے اس پر دم کرتے ہیں تو پیٹ کے کیڑے ان کے مر جاتے ہیں اور جو ان کے چرنے ورنے لگنے کا جو مرضے وہ رفع ہو جاتا ہے یہ اکیس دن پابندی سے کرنا ہے تو ان کے پیٹ کے سارے کیڑے صاف ہو جائیں گے یہ علاج تو پاکستان میں ذرا زیادہ اور تیسرا جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ پیٹ کی کسی بھی قسم کی بیماری خاص طور پر آنتوں کی اور مسانی کی اگر وہ کی بیماری ہے اور مسانی کی عام طور پر پیشاب رک رک کی آنا یا زیادہ بار بار آنا اس کے لئے بڑی تاثیر ہے اس میں کہ یہ ارقے گلاب کے اوپر دم کرنا ہے اور آدھا کب ارقے گلاب میں گلاس پانی مکس کر کے وہ پانی تھوڑا تھوڑا دن بھر میں پی لیں تو یہ جو اکتالیس دن پابندی سے کرنا ہے انشاءاللہ اس میں بڑی تاثیر ہے کہ جس سے جو ہے وہ پیٹ کی آنتوں کی اور مسانی کی خاص طور پر یہ بیماری رفع ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے اس کے اندر فقائد موجود ہیں اور بڑا مجرب ہے اور اگر خواب نہیں آجا اور یہ خواب کا تعلق ہے تو خواب میں گناہ ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا علم صحیح عطا فرمائیں گے اور انبیاء کے ان عامال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ جس سے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا یعنی انبیاء والی عامال کرے گا ان کی اتباع کرے گا اور علم اللہ تبارک و تعالی خاصی اس کو عطا کریں گے یہ اس میں بشارت ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور لیکن یہ قسمیں بہت کھائے گا کہ اپنی بات اور صداقت کو ثابت کرنے کی قسمیں بہت کھانے والا ہوگا لیکن اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت کے دروازے کو کھول دیں گے سبحان اللہ تو یہ اس کے لئے بہت مجرب مبارک بشارت ہے تو یہ قاف ہے جس کی عجیب مضامین اور یہ لفظ قاف سے شروع کیا لفظ قاف اصل میں یہ حروف مقتعات میں سے ہے حروف مقتعات میں سے ہے اور حروف مقتعات جو ہے اس کے معنی اللہ و رسول عالم اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں کوئی اور جانتا نہیں لیکن یہاں قاف سے مراد کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقتعات اصل میں اللہ کے نام ہے اور وہ اللہ کے ناموں کا مخفف ہے لہذا یہ قاف جائے یا تو قدیر کا مخفف ہے یا قادر کا مخفف ہے یا قاہر کا کیونکہ قاہر اور قہار بھی اللہ کے نام ہیں تو ان کا مخفف ہے تو اس اللہ نے اپنے نام کے ساتھ قسم کھاتے ہیں قاف والقرآن مجید قسم کھا کے پھر مضمون کو آگے شروع کرتے ہیں تو یہ حروف مقتعات سے شروع کیا اور لہذا جن صورتوں کو حروف مقتعات سے شروع کیا تو دیازہ بار صورتوں کا نام اسی طرح رکھ دیا جیسے قاف مقدار سے شروع کیا ہے دیازہ قافی صورت کا نام رکھ دیا ہے مفتی صاحب یہ معلومات جو ہے اتنی اہم ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں عام جو ہم مسلمان ہیں ان کی نالج میں یہ باتیں نہیں ہیں قرآن پڑھنا ایک طرف اور قرآن کو سمجھنا ایک طرف تو یہ قرآن کو مطلب منٹوں کے حساب سے سمجھنے کی بات ہے تو یہ ایک بہت صدقہ جاریہ ہے اللہ اس کو قبول کرے